موسیقی ہفتہ چھ جولائی سال دوہزار انیس کے نیوز پلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی خبریں سنیے تفصیل کے ساتھ بلوچستان کے زلہ کیج میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز اور کفیہ اداروں کے قائم کردہ مسلح گروہ کے دو اہلکاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ذرائع کے مطابق سرکاری امایتی آفتہ گروہ کو زلہ کیج کے علاقے تمپ کو ہار میں کلک کے مقام پر حملے میں نشانہ بنایا گیا علاقائی ذرائع کے مطابق عملے میں سرکاری امایتی آفتہ گروہ کے دو اہلکار ہلاک ہوئے جبکہ مسلح افراد ان کا حصلہ بھی اپنے ساتھ لے گئے دوسری جانب بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جین بلوچ نے اپنی جاری کردہ بیان میں کیج کے علاقے تمپ میں سرکاری امایتی آفتہ گروہ کے اہلکاروں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے تمپ کے علاقے کوہار میں کلک کے مقام پر پاکستانی خفیہ اداروں کی سرپرستی میں قائم ڈیتھ سکوارڈ کے کارندوں کے گروہ کو نشانہ بنا کر دو کارندے ہلاک کر دیئے ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ حملے میں ڈیتھ سکوارڈ کے دو کارندے موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ سرمچاروں نے ان کا حصلہ ضبط کر لیا ہے جن میں دو عدد کلاشن کوف ایک عدد پسٹل اور ایک عدد آر پی جی شامل ہے جین بلوچ نے مزید کہا کہ مذکورہ گروہ ریاستی ایما پر تمپ سمیت کیج کے مختلف علاقوں میں سرگرم تھا اور مختلف علاقوں میں بلوچ آبادیوں پر ہونے والے فوجی آپریشنوں میں برائے راست فورسز کی مدد کرتے رہے ہیں جبکہ بلوچ عوام کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے میں برائے راست ان کا ہاتھ رہا ہے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم پہلے ہی بارہاں تنبیہ کر چکے ہیں کہ پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر بلوچ قومی تحریک کے سامنے رکاوٹ بننے والے افراد کسی رحم کے مستحق نہیں ہوں گے دو دیائیوں سے جاری قومی تحریک اس نہش تک پہنچ چکی ہے کہ اب قومی مفادات کی پہچان اربلوچ کے لیے ممکن ہو چکا ہے اور قومی غداری کی لکیر واضح ہو چکی ہے اب جو بھی یہ لکیر پار کرے گا قومی مفادات کو پسے پشت ڈال کر ذاتی مفادات کی خاطر پاکستانی فوج کی باج گزاری کرے گا وہ شخص چاہے جس طب کے قوم یا علاقے سے تعلق رکھتا ہو اس سے بلا ریایت سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا سندھو دیش ریولوشنری آرمی س آر اے کے ترجمان سوڈو سندھی نے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بلوچستان کی نمائندہ آزادی پسند تنظیم بیلے پر پابندی اور دہشتگر تنظیموں کی لسٹ میں شامل کرنے کو انتہائی افسوسنات اور امریکہ کی اس خطے کے اندر ڈپلومیٹک غلطی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو جنوبی ایشیا اور اس خطے کے حوالے سے پاکستان جیسی قبضہ گیر مذہبی انتہا پسند اور دہشتگرد ریاست کے برعکس یہاں پر برسر پیکار بلوچستان اور سندھ کے حقیقی جمہوری اور سیکلر قومی آزادی کی تحریکوں کے لیے اپنی پالیسی پر نظر سانی کرنی چاہیے اس سارے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ دنیا کے تمام اقوام کی طرح بلوچ قوم سمیت اس خطے کے اندر تاریخی وجود رکھنے والی تمام اقوام کو اپنی قومی تاریخی عالمی قانونی اور فطری حق ہے کہ وہ اپنی قومی آزادی کے حصول اور قومی وجود کے دفاع کے لیے جد و جہد کریں ترجمان نے کہا کہ بیلے جیسی قومی اور عوامی تنظیم کے بابت امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان خود امریکہ کی برطانیہ سے اپنی قومی آزادی کی حصول کے لیے سترہ سو پچھتر سے سترہ سو تریاسی تک ہونے والی جد و جہد اور اقوام متحدہ میں مشترکہ پاس کیے گئے چارٹر آف سیل ڈیٹرمنیشن کا ہی انعراف ہے جس پر امریکہ کو ایک بار پھر سنجیدگی سے سوچنا اور اپنے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کرنے کی سخت ضرورت ہے اس سارے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ انڈو پیسفک کی ہوشری نیشنز اور امریکہ کے نہ صرف اس خطے کے اندر مشترکہ مفادات وابستہ ہیں بلکہ اس خطے کے اندر چائنہ کے بڑھتے ہوئے توسی پسندان آزائم اور سیاسی فوجی اور اقتصادی قبضہ گیریت کو روکنے کے لیے بھی ہمیں آپس میں مل کر کام کرنا ہے کیونکہ انڈیا کے بعد بلوچ اور سندھی ہی دو ایسی اقوام ہیں جو وسیع و عریض سائل اور سمندر رکھنے کے ساتھ ساتھ جیو سٹریٹیجک پوزیشن بھی رکھتے ہیں اور چائنہ کو برتا ہوا سامراج سمجھ کر اس کے خلاف اپنا آواز اور جد و جہد بھی کرتے رہے ہیں ترجمان نے کہا کہ اس لیے امریکہ یورپ سمیت تمام محضب دنیا کو پالیسی بناتے وقت تاریخی اقوام تحریکوں اور اپنے مشترکہ مفادات کو نظر میں رکھتے ہوئے اور مدد کو بھی ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے اس سارے ترجمان نے آخر میں کہا ہے کہ ایک برادر قوم اور دوست تنظیم ہونے کے ناتے امبیلے کی جانب سے پابندی کے خلاف سیاسی سفارتی اور میڈیا سطح پر ہونے والی ہر قسم کی جد و جہد کی عمایت کرتے ہیں سندھ کے اندر اور باہر کام کرنے والی تمام تنظیم و دانشوروں اور سوشل ایکٹویسٹ کارکنان کو بھی برپور عمایت کی اپیل کرتے ہیں امریکہ کی جانب سے بلوچ لیبریشن آرمی کو دہشتگردی کی فیرس میں شامل کرنے سے ان کی تنظیمی خد و خال اور کاروائیوں پر اثر نہیں پڑے گا ان خیالات کا اظہار نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان جان محمد بلیدی نے بلوچی ٹی وی چینل وش نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان اس اقدام کو اپنی بڑی صفارتی کارکرتگی کہہ سکتا ہے مگر زمین یا قائق اپنی جگہ موجود رہیں گے بیرون ممالک مقیم بلوچ پناہ گزین سیاسی جہتکار ہیں جن کے مطابق وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں جان محمد بلیدی کا کہنا تھا بلوچ لیبریشن آرمی کو علمی سطح پر دہشت قرار دینے کے بعد ریاستی اداروں کو مزید طاقت کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ انسانی اور سیاسی مسئلہ ہے طاقت کے استعمال سے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ سمجھدار اسی میں ہے کہ سیاسی مسئلے پر سیاسی گفت شنید ہونی چاہیے بلوچستان اور کراچی شہر سے لابتہ ہونے والے چار افراد بازیاب جبکہ مزید تین اور لاپتہ کیے گئے تفصیلات کے مطابق پنجگور کلک اور سعید آباد میں فورسز نے گھر پر چاپا مارتے ہوئے حکیم ولد کلام محمد نامی شخص و عراست میں لینے کے بعد نامال و مقام پر منتقل کر دیا ہے کیچ کوہار سے آج فورسز نے شاہ جہان ولد موسا نامی نوجوان کو گرفتار کر کے لابتہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق کراچی سے امان آرمی کا آزر سرویس بلوچ نوجوان رفیق بلوچ ولد عاقوب کراچی سے لاپتہ کر دیے گئے خاندانی ذرائع کے مطابق رفیق بلوچ امان آرمی میں آزر سرویس سارجنٹ تھا جو چھٹیاں ختم ہونے کے بعد واپس امان جانے کے لیے تم سے کراچی گئے تھے اور کراچی ائرپورٹ سے لاپتہ ہیں لوائکین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ رفیق کو پاکستانی خفیہ داروں کے اہلکاروں نے لاپتہ کیا ہے یاد رہے اس سے قبل کئی دیگر بلوچ نوجوان جو بیرون ملک مقیم ہیں کراچی ائرپورٹ سے لاپتہ کر دیے گئے ہیں گزشتہ شبھی دبائی سے واپسی پر کراچی ائرپورٹ سے پنجگور کا ریائشی نوجوان آیاز والنبی بکش لاپتہ کر دیے گئے تھے جو آج بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں لرے اسنام اسطنگ سے دو سال قبل پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں عراست بعد لاپتہ ہونے والے بشیر احمد اور زین العابدین ولدگل محمد بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق ایک سال قبل بولان کے علاقے مچ سے پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے اہلکاروں کے ہاتھوں گرفتاری بعد لاپتہ ہونے والا عبدالواحد ولد منظور احمد آج بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں خاندانی ذرائع نے عبدالواحد کی بازیابی کی تصدیق کر دی ہے بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے بوکر تالی کیم کو 3642 دن مکمل ہو گئے بلوچ نیشنل مومنٹ شال کے ایک وفد نے لوائکین سے اظہار ایک جیتی کی وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دنیا کے مختلف اقوام میں مردوں اور عورتوں نے ظلم و جبر کے شکار لاپتہ کیے جانے والے لوگوں کی بازیابی کے لیے جد و جہد کی جو قیش تاریخ کا عصہ بن چکی ہیں اسی طرح بلوچستان میں پاکستانی جبر کے شکار ہزاروں لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے لوائکین نے قربانیاں دی اور پاکستان کے جبر کے خلاف پر امن جد و جہد تسلسل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں بلوچ یومن رائٹس آرگنیزیشن کے مرکزی ترجمان نے پاکستان آرمی کے شبہ تعلقات آمہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر آصف گفور کے بیان پر ایک اخباری بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے ذمہ دار ادار اس بات کا اطراف کئی بار کر چکے ہیں کہ لاپتہ افراد ریاست کے پاس ہیں اور انہیں قانونی عمل سے گزارنے کے بعد منظر عام پر لائے جائے گا اسکری دارہ بلوچستان سے ماورہ عدالت گرفتار لوگوں کی تعداد متعلق بھی بتائیں اور جس قانونی عمل سے ماورہ عدالت گرفتار افراد کو گزارا جا رہا ہے اس کی بھی وضاحت کریں کہ کس قانون کے تحت لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے اور وہ کونسا قانونی عمل ہے کہ لاپتہ افراد نہ منظر عام میں لائے جاتے ہیں اور نہ ہی انہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے بلکہ آئین و قانون کے برخلاف عمل سے گزارا جاتا ہے اور انسانیت سے تشدد کے بعد انہیں لاش کی صورت میں منظر عام میں لائے جاتا ہے بلوچستان سے بلوچ سیاسی کارکنان سمیت سوشل ایکٹویسٹ، مزدور، کسان، طالب علم اور دیگر طبقے فکر کے لوگ آٹھ دس سالوں سے لاپتہ ہیں اور ان کے اہل خانہ کئی عرصوں سے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز اور بلوچی من رائٹس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے اپنے پیاروں کی ادم بازیابی کے خلاف پر امن احتجاج کر رہے ہیں لیکن ان دس سالوں میں بلوچستان کے کسی بھی لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کرنے کے بجائے غیر قانونی طور پر عذیتناک مرائل سے گزارا گیا انہی لاپتہ افراد میں سے سات ازار سے زائد لوگوں کو معورہ عدالت قتل کر کے لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دفنایا گیا بیان میں کہا گیا ہے کہ سمی بلوچ سیما بلوچ علیہ در بلوچ فرزانہ مجید بلوچ اور دیگر کئی بلوچ ماں بہنیں سلسل احتجاج کے دوران یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ اگر ہمارے پیاروں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کر کے آئین و قانون کے مطابق سزا دی جائے لیکن ریاستیداروں نے آج تک پروجستان سے معورہ عدالت گرفتار ہونے والے کسی بھی فرد کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا اور نہ ہی قانون و آئین کے مطابق عمل کیا ریاست کے ذمہ دار ادارے مختلف پیانات کے ذریعے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ملک میں لابتہ افراد کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے لیکن اس کے برعکس بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے لوگوں کو بڑے پیمانے پر لاپتہ کیا جا رہا ہے جو ریاستی دعویوں کے برعکس ہے گوادر میں بجلی بہران کے خلاف آل پارٹیز کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا آل پارٹیز رہنماؤں کی جیل برو تحریک کے بعد گوادر کے علاقے سربندن میں بھی ارتال کی گئی ارتال کے باعث گوادر کے تمام کاروباری مراکز بند ہو گئے دو دن سے جاری شیٹر ڈاؤن ارتال کی وجہ سے گوادر میں جاری تمام کاروباری سرگرمیاں موطل ہو گئی ہیں دوسری جاری سندھ بلوچستان اور اندرونے بلوچستان چلنے والی ٹرانسپورٹروں نے بھی بجلی بہران کے خلاف احتجاجن اپنے ٹرانسپورٹ بند کر دئیے جس کی وجہ سے گوادر اور کراچی کے درمیان چلنے والی ٹرانسپورٹ بند ہو گئی اور سینکڑوں مسافر رول گئے استہ محمد کے فیضاباد گوڑ باغیہ خان عمرانی کی حدود میں سیاکاری کے الزام میں خاتون سمیت دو افراد کو قتل کر دیا گیا مقامی انتظامیہ کے مطابق شوکت علی نامی شخص نے اپنی بیوی لکھان اور ایک مرد کو قتل کر کے فرار ہو گیا استہ محمد صدر پولیستانہ کے سچو طالب حسین کے مطابق وہ بروقت جائے وارداد پر پہنچ کر لاشوں کو سیول اسپتال استہ محمد منتقل کر دیا اور ملزم کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق سی ٹی ڈی اککام نے دعویٰ کیا ہے کہ نصیر آباد کے علاقے نوطال میں سی ٹی ڈی اور ایف سی نے خفیہ اطلاعات پر کاروائی کی ہے سی ٹی ڈی اککام کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور مسلح افراد میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص مارا گیا جبکہ دو افراد فرار ہو گئے جن کی تلاش کرنے کے لیے کاروائی کی جا رہی ہے سی ٹی ڈی اککام نے دعویٰ کیا ہے کہ کاروائی میں مارے جانے والا شخص بولان کے علاقے چلگری اور فتح پر درگا میں خودکش حملوں کا سہولت کار تھا تاہم اککام کی جانب سے مسکورہ شخص کی شناخ ظاہر نہیں کی گئی بلوچستان کے زلال اسبیلہ کے تحصیل لاکھڑا میں گزشتہ کئی روز سے بجلی موتلی کے باعث علاقے میں پانی کا بہران پیدا ہو گیا عوامی الکوں کا حکام بالا سے نوٹس کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق لاکھڑا میں کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی لوٹ شیٹنگ میں اضافہ کر دیا گیا ہے گزشتہ کئی روز سے لاکھڑا فیڈر پر بجلی نہ ہونے کے باعث شدید گرمی کے موسم میں کے الیکٹرک کے سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ بجلی کی طویل غیر علانیہ بندش کے سبب علاقے میں پانی کا بھی بہران پیدا ہو چکا ہے حب الوطنی کے نام پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں مگر ہم ڈرنے والے نہیں آمد میر پاکستان میں گزشتہ چند روز سے زماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر صحافیوں کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جاری ہے جس میں نہ صرف انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ نشانہ بنانے والے صحافیوں کے مطابق انہیں سنگین نتائج کی دمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اس مہم میں ملک کے سینئر اور محتبر صحافیوں کی تصاویر لگا کر انہیں ملک دشمن قرار دیتے ہوئے ان کی گرفتاریوں کا مطالبہ کیا گیا ہے جیو نیوز سے وابستہ صحافی اور انکر آمد میر کا نام بھی اس فیرس میں شامل تھا جس کے بعد سنیچر کو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوس کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اس قسم کے جھوٹ الزامات سے خوبصدا نہیں ہیں انہوں نے کہا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں گرفتاریوں کی دمکیاں دے رہے ہیں یا مطالبات کر رہے ہیں تو ایسا مت کریں اور آئیں ہمیں گرفتار کریں کیونکہ میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں افغانستان کندہار میں طالبان کا حملہ وہ امریکی بمباری سے 38 افراد علاق تیس زخمی افغانستان کے جنوبی صوبے کندہار کے ظلہ معروف میں طالبان کے عملے کے بعد امریکی جنگی تیاروں کی بمباری سے 25 کے قریب طالبان مارے گئے کندہار پولیس کے سربراہ تادین خانہ چکزئی کے مطابق امریکی جنگی تیاروں کی بمباری سے 25 کے قریب طالبان مارے گئے دوسری جانب ایک سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ طالبان کے حملے میں تیرہ اہلکار احلاق اور تیز زخمی ہوئے ہیں در اسنا کندھاری کے ذلہ خاک ریز کے شہرغا کے علاقے میں طالبان نے فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے کندھار پولیس کے ترجمان کسیم آزاد کے مطابق حملے میں چھے طالبان اور دو پولیس ہلاق جبکہ چار طالبان اور دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں تیونس کے وزیر آزم یوسف الشاہد نے فاستی انتظامات کے پیش نظر سرکاری دفاتر میں نقاب پہننے پر پابندی آئیت کر دی ہے یہ احکامات ملک دارالحکومت تیونس میں ایک ہفتے میں ہونے والے تین خودکش دماکوں کے بعد جاری ہوئے ہیں سانی حقوق کی تنظیمونہ حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ یہ بادحقینی بنائیں کہ یہ بابندی آرزی ہوگی امریکی ریاست کیلیفورنیا میں شدید زلزلے کے باعث متعدد افراد کے زخمی ہونے اور عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت سیون پوائنٹ ون ریکارڈ کی گئی احکام کے مطابق زلزلے سے ریچ کرس شہر میں زیادہ نقصان ہوا زلزلے کے جھٹکوں سے عمارتوں کی بنیادیں ہل گئی اور لوگ خوف زدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے جمرات کے روز بھی اسی علاقے میں سکس پوائنٹ فور شدت کے زلزلہ آیا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ جمرات کے زلزلے کے بعد علاقے میں چودہ سو آفٹر شاکس محسوس کیے گئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ملک میں موجود غیر قانونی تاریکین وطن کے خلاف چھاپوں اور ان کی ملک بدریوں کا سلسلہ جلد ہی شروع ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تاریکین وطن تیار رہے کیونکہ امیگریشن حکام جلدی پاس آنے والے ہیں گزشتہ ماہ صدر ڈرمپ نے غیر قانونی تاریکین وطن کے خلاف کریک ڈانلڈ مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم گزشتہ ہفتے ان کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن اب چار جولائی کے بعد شروع ہو جائے گا امریکی امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ ابتدا میں یہ کریک ڈان ان تاریکین وطن کے خلاف ہوگا جو آلی میں امریکہ پہنچے ہیں میکسیکو حکام نے وستی امریکی ممالک سے تعلق رکھنے والے چوبیس مغوی تاریکین وطن کو بازیاب کرا لیا ہے بتایا گیا ہے کہ ان مغویوں میں نو بچے بھی شامل ہیں ان افراد کو تین اپتے قبل میکسیکو کی گوانا خواتو ریاست سے اغوا کر لیا گیا تھا بتایا گیا ہے کہ ان افراد کو بیس روز تک سیلایا قصبے میں رکھا گیا حکام کے مطابق ان مغویوں کے رشتہ دار ان افراد کی بازیابی کے لیے تاوان کی رقم جمع کرنے میں مصروف تھے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ موسیقی موسیقی